اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو بوکنگوک چینل کی جانب سے بہت بہت عید مبارک آج عید کی جو ہے بہت یہ ایک جو سپیشل ریسپی ہوتی ہے شیر خورمہ جو اس عید پر جو ہے وہ تقریباً لازم و ملزوم ہے بنانا سب کے لیے اس کی ریسپی لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں اور یہ بلکل سمپل جو شیر خورمہ بنتا ہے ٹریڈیشنل اس کی جو ہے یہ ریسپی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے کیونکہ سمپل طریقے سے جو ہے وہ لگتا تو ہے کہ چیزیں بہت سادہ ہوں گی لیکن ان کا مزہ جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے تقریباً تین لیٹر دودھ لے لیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ پکا لیا تھا اتنا کہ تقریباً اس میں سے تین تھری فورتھ لیٹر جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا یعنی سوا دو لیٹر ابس میں دودھ بچا ہے پک پک کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آف وائٹ ہو گیا ہے اب یہ تین عدد چھوارے ہیں آپ چار بھی لے سکتے ہیں شیر جو ہے فارسی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں خرمہ خجور کو کہتے ہیں تو چھوارہ اس کا لازمی جوزب ہے کچھ لوگ نہیں ڈالتے لیکن اصل ریسپی میں یہ ڈالا جاتا ہے اسے میں نے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے بھگو دیا تھا یہ پھول گیا اور میں نے اس کی گھٹی نکال کے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ میوے ہیں خوشک بادام اور پستے کے ہوائیاں ہیں ان کو بھی میں نے بھگو کہ ان کے چھلکے اتار کے ان کی ہوائیاں کٹ لی تھیں یہ تقریباً جو ہے وہ 3-4 کپ کے برابر ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون گھی کے اندر آپ نے آدھا جو ہے میوہ وہ ڈال دینا ہے اور جو چھوارے کٹ کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور آدھے سے تھوڑا سا زیادہ بھی آپ میوہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ باقی ہم نے گارنش کے لیے بچانا ہے تو وہ آپ حسبے پسند کر سکتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کم یا زیادہ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے چھوارے اور آمنڈز اور پسٹیشیوز اس کو ہم روست کر رہے ہیں گھی کے ساتھ اس طرح جو ہے ان کا فلیور جو ہے وہ بہت انہینس ہو جاتا ہے ایک سے دو منٹ آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر ان کو آپ نے جو ہے وہ روست کر لینا ہے اور ان کو اب بس آپ نے بلیک نہیں ہونے دینا ہلکی ہلکی خوشبور ہلکا سا کہیں کہیں کسی سائٹ پیس کا جب کلر آئے گا تو ہم بس اب یہ فرائے ہو گئے اور اب میں ان کو نکال لوں گی کسی بول میں اب میں نے لیا ہے تقریباً ٹیٹھ ٹیبل سپون کے برابر گھی ایک کڑاہی میں اور اس کے اندر جو عام ایک ہمارا سمئیوں کا پیکٹ ہوتا ہے وہ تقریباً میں نے ڈالا ہے آپ سمجھ دیجئے آدھا یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ سوئیاں میں نے ہاتھ سے چھوٹی کر لی تھی اور ان کو ہم جو ہے وہ روست کریں گے گھی کے اندر اور یہ پاکستانی سوئیاں اس برینڈ کی اور ایک دو برینڈز کی یہاں پر اویلیبل ہیں اومان میں بھی تو میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں تو اس کو اب ہم نے گھی میں روست کرنا ہے تین سے چار منٹ لو ٹو میڈیم فلیم پر ان کو اپنے ہلکا ہلکا سا براؤن کر لینا ہے ایک تو ملتی ہے آپ کو بھونی ہوئی سوئیاں ان کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا پڑتا ہے ایک دو منٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک جو ہوتی ہیں وہ اتنی فرائیٹ نہیں ہوتی لائٹ کلر کی ہوتی ہیں انہیں تین سے چار منٹ فرائے آپ کو کرنا پڑتا ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ الائچی دودھ میں ڈال دیتے ہیں میں سوئیوں کے ساتھ تھوڑا سا الائچی کو بھونوں گی ایک دو منٹ مجھے لگتا ہے اس طرح ان کا فلیور اور اچھا آتا ہے گھی اور سوئیوں میں بھون کے ہم پھر انہیں ڈالیں گے دودھ میں تو بس اس کو بھی ہم ڈال کے اچھی طرح سے سوئیوں کے ساتھ بھون لیں گے بس یہ سوئیاں جو ہیں یہ تقریبا ہماری ریڈی ہیں دودھ میں جانے کے لیے تو یہ بھون گئی ہیں اور یہ ہم سب سے پہلے دودھ میں ڈالیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا بادام پستہ اور چھوارے اور اس کے علاوہ یہ سوئیاں جائیں گی میں نے جو روز کی تھی اس میں سے بھی میں نے جو ہے وہ آدھی کونٹیٹی ابھی ڈالی ہے اس کو ہم چیک کرتے جاتے ہیں ڈال کے تھوڑا سا دیکھیں گے کیونکہ بہت زیادہ سوئیاں ڈالیں گے تو یہ دودھ کو جذب کر لیں گی اور یہ بالکل جڑ جائے گا آپ کا جو شیر خورمہ ہے تھنڈا ہونے کے بعد تو سوئیاں ہم اتنی ڈالتے ہیں کہ یہ شیر خورمہ تھوڑا تھوڑا رنی رہے تو میں نے سمجھ لے تقریباً آدھا کپ ابھی جو ہے یہ سوئیاں جو ہے یہ آدھی پیالی گھنیوی ڈالی ہیں اور ایک سے دو چمچ میں اور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ابھی تقریباً اس میں جو ہے میں نے ڈالا ہے پونہ کپ کے برابر چینی چینی بھی آپ ہس پہ زائے کا کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں جو چینی ملتی ہے وہ تھوڑی کم میٹھی ہوتی ہے تو میں نے تھوڑی زیادہ ڈال دی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی لیجئے بس اب ہم اس کو ڈال کے پکائیں گے اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم نے لو ٹو میڈیم فریم پہ پکانا ہے اتنا کچینی بھی گھل جائے اور سوئیاں جو ہیں یہ بھی گل جائیں اور دودھ جتنا انہوں نے جذب کرنا ہے وہ کر لیں اور اس کی ایک اچھی سی کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیں مل جائے اچھا ایک ٹپ اور ہے اگر آپ انڈر بجٹ رہ کے بنانا چاہتے ہیں آپ دودھ اتنا زیادہ نہیں پکانا چاہتے ہیں تھوڑا گاڑا بھی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں ایک سے دو ٹیبل فون کسٹڈ پاوڈر بھی ڈال لیتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا فلیور پر فرق تو پڑتا ہے آپ کون فلاور ڈال سکتے ہیں کسٹڈ پاوڈر ڈال سکتے ہیں لیکن بہترین کام تو یہی ہے کہ آپ دودھ کو ہی کارا کریں اور اسی سے جو ہے اس کا ایک جو کلاسک فلیور آتا ہے نکل کے وہ اسی سے آتا ہے تو یہ دیکھیں جناب کافی حد تک اب یہ دیکھیں سمیہ گل چکی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تھوڑی تھوڑی دودھ میں اوپر تیر رہی ہیں اور دودھ بھی ان میں ہے بلکل جڑ نہیں گیا یہ جو ہے لیکوڈ ہمارا تو یہ دیکھیں سمیہ جو ہے وہ پک گئی ہے تقریباً تیار ہے شیر قرمہ بس اب جو ہے وہ آخر میں ہم نے اس کو ایک دو منٹ بلکل لو فلیم پہ پکایا یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ رنی سا ہمارا بنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے کسی بھی سرونگ بول میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں جناب یہ ہمارا شیر قرمہ بن کے تیار ہے اوپر جو میں نے تھوڑی سی ہوایاں بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے سپرنکل کر دی اور اس طرح آپ بھی تیار کیجئے کچھ لوگ رات میں بنا کے رکھ لیتے ہیں کچھ صبح میں بناتے ہیں تو رات والے تو یقیناً بنا چکے ہوں گے صبح والے جو ہیں اس ریسپی کو فالو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں